آپ صاحب حضرات کو میری طرف سے اسلام علیکم اور شکریہ آج صغیرے ہم نے آپ کو سردی میں یہاں نے کی تقلیب دی آپ آئے اس کے لئے بھی شکریہ آپ لوگ کو آپ کو یاد ہوگا کہ دو سال قبل جب ہم نے اپنی پارٹی بنائی تو ہم نے اس وقت پارٹی کو بنائنتے وقت اور انٹرڈیوز کرتے وقت اپنے ٹارگٹس نظروں میں رکھے اور آپ کے سامنے وہ شیئر کے جہاں کچھ معاملات ایسے تھے جن کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے وہ حاصل کیے لیکن کئی ایسی باتیں ہیں جہاں لگتا ہے ہمیں مسلسل محنت اور جدوجہت کی ضرورت ہے اس میں پہلے جتنے لوگ پانچ اگس کے بعد یہاں قیدو بند میں تھے جیلو میں تھے ہم نے بڑی کوشش کی تمام لیڈرز کو پلٹیکل لیڈرز کو معصوم لوگوں کو رہا کیا جائے تاکہ وہ بھی اپنا نظریہ رکھ سکیں پوائنٹ آف ویو رکھ سکتے اور جمہوری نظام میں کام کر سکیں اور وہ لوگ جو بلا وجہ جیلو میں ہیں وہ بھی اپنے گھروں میں اپنا کام کریں اپنا مستقبل سواریں اور ملک کے قوانین کے مطابق اپنا کام کاج کریں اور ایک بدلی ہوئی زندگی شروع کریں لیکن آج دو سال گزرنے کے بعد ہماری اطلاعات ابھی یہ ہیں کہ بہت سے لوگ جمہور کشمیر کے جیلو میں ہی نہیں بلکہ ریاست سے باہر یوٹی سے باہر بھی جو جیل ہیں وہاں بہت لوگ بند ہیں اس میں کئی سیاسی لوگ ہیں جو ہمارے نظرہ سے تعلق نہیں رکھتے ہیں کئی نوجوان ہیں اور کئی لوگوں کا بہت لوگوں کا یہ اسرار ہے کہ بہت سے معصوم لوگ بھی جیلو میں بند ہیں اس لئے ہماری پارٹی کا یہ ماننا ہے کہ ان لوگوں کو بہت ہی مدد کی ضرورت ہے ان کو لیگل ہیلپ کی ضرورت ہے اور کلمے کدمے جتنا بھی ان کو مدد کرنی چاہیے وہ ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم ان دونوں قسم کے لوگوں کی مدد کریں گے تاکہ ایک اچھا ماحول یہاں پر پائدہ ہو جائے اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ جو بلا وجہ کی پکڑ دکڑ ہے یا سیاسی نظریہ مختلف رکھنے والوں کی پکڑ دکڑ ہے ان کو لیگل وے میں بھی ایگزیمن کیا جائے اور ان کو مصیبتوں سے آزاد بھی کیا جائے ہمارا یہ ماننا کہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے گروہ میں یہ غصت نہیں ہے جن کی طاقت نہیں ہے جن کا مین پاور گروہ میں نہیں ہے کہ وہ حکام تک پہنچے وہ عدالتوں تک پہنچے اس لئے ہماری پارٹی نے دو کمیٹیاں بنائی ہم نے اننونس کیا ہے کہ ہم صوبہ جمعوں میں ایک کمیٹی بنائیں اور اس یو ٹی میں صوبہ کشمیر میں ایک کمیٹی بنائیں گے صوبہ کشمیر کی جو کمیٹی ہے اس میں ہمارے صدر صوبہ اشرف صاحب جو میرے ساتھ میں بیٹھے ہیں یہ ہیڈ کریں گے اور جو ہماری یہاں لیگل ٹیم ہے وہ اس کو اسیسیٹ ہلپ کرے گی اور ایک کمیٹی بنے گی اور جمعوں میں بھی اسی طرح ہمارے صدر صوبہ جو منجید سنگ جی ہے وہ اس کا ہیڈ کریں گے اور وہاں کی لیگل ٹیم ان کے ہمراہ رہے گی ان دونوں کمیٹیوں کا پہلے ہم آج یہ اننونس کرنا چاہتے ہیں اور امید ہے آپ یہاں کے نہ صرف پریس کے نمائندوں کے حصیت سے بلکہ یہاں کے رہنے والوں کے حصیت سے بھی یہ درد محسوس کرتے ہوں گے ہم آپ کی وساطت سے یہ آواز لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں بلکہ آپ تک ہی نہیں آپ کے ذریعے پرنٹ میڈیا تک بھی یہ آواز پہنچنی چاہے کیونکہ یہ ایک بہت ہی نازک مسئلہ ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ رابطے میں آ جائے وہ تمام لوگ جن کے ساتھی رشتے دار دوست نیبرز بند ہو ہمیں پہلے سٹیپ میں ہم ان کی ڈیٹیلز لینا چاہتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں کہاں کے رہنے والے ہیں کب سے بند ہیں کہاں پہ لاجمنٹ ہے اس کے بعد ہماری یہ کمیٹی ان کے گھر والوں سے رابطہ کرنے کے بعد اگر ضرورت پڑی تو ان ڈیٹینیوز سے بھی ہم ملنے کی کوشش کریں گے چاہے وہ یو ٹی کے اندر ہیں چاہے وہ یو ٹی کے باہر ہیں اور اس میں یہاں پہ ہماری جو پرانچل پریزیڈنٹ ہیں یہ لیگل ایکسپورٹ بھی ہیں یہ لاڈ بارٹ میں سیکٹری بھی رہی ہیں ہمیں میرا جہاں تک علمیت ہے اس میں دو تین طرح سے مدد کی جا سکتی ہے ایک تو پچھلی دفعہ جب یہاں یونین ہوم میسٹر تھے اور گورنر صاحب سے ہم ملے تھے انہوں نے کہا تھا آپ ان تمام وہ ناموں کا ہماری پاس پیش کیجئے اور ہم خود اس کا ایکزیمن کریں گے اور جہاں میں لگے لوگوں کو چھوڑ سکتے ہیں وہ ہم کر لیں گے اس کا ایک حصہ ہم نے کیا لیکن چونکہ پوری ڈیٹیلی انفارمیشن کا فلو نہیں تھا اس لئے ہم اس کی آج تشیر کرنا چاہتے ہیں کہ ان تمام لوگوں کو ہمارے ساتھ رابطہ کرنا چاہے ہم نے اپنے واتس اپ نمبرز دیا ہے ہم نے ایمیل ایڈرز دیا ہے ہم نے دفتر کا ایڈرز دیا ہے ہم نے کمیٹی کے جو سربراہ ان کے نام دیا ہے اس نوٹس میں تاکہ لوگ آسانی سے ہمارے ساتھ رابطہ کریں الڈی صاحب کے دفتر کے علاوہ اور ایک فورم ہے جس میں شاید ہوم سیکرٹری گورنمنٹ آف انڈیا جو یو اے پی اے کا لہا ہے جس میں آپ کوٹ میں نہیں جا سکتے ہیں وہ ہر تین مینے کے بعد یہ کیس ایگزیمن کرتے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں بیسے پارٹی کے ہم اپنا پورا ریو کر کے اس کا اپنا ریپورٹ بنا کے اپنی گزارشات اس کمیٹی تک پہنچائیں گے تاکہ وہاں سے بھی کئی لوگوں کو مسئیبت کا اضالہ ہو جائے تیسرا ہوتا ہے پبلک سیفٹی ایک کے لئے ایک بورڈ ہے جس کا سربراہ ریٹیرڈ جیج ہوتا ہے وہاں پہ ان کو ایگزیمن کرنے کے اختیارات ہیں وہ یہ ایگزیمن کرتے ہیں کہ اگر کسی کا ٹینئر ہوا اس کا بحیر ٹھیک ہوا کوئی ایڈورس ریپورٹ فردر نہیں آیا اس کو بھی وہ چھڑا سکتے ہیں وہ بھی ہم لے لیں گے اس کے بعد لاسٹ بٹناٹ لیسٹ یہ ہوگا جہاں ہمیں لگے گا کوٹ میں جانے کی ضرورت ہے اور ان گرفتارشدہ لوگوں کے گھر والوں کو غصت نہیں ہے ہم وہ بحث پارٹی کے کوٹ میں لے جائیں گے اور کوشش کریں گے تا اکثر لوگ اکثر لوگ جو ان زبرو میں آتے ہیں اس سے علاوہ کچھ ہمارے سے پاسیبل ہو وہ ہم کرنا چاہتے ہیں یہی ایک وجہ تھی کہ ہم نے آج آپ کو یہاں پہ بلایا اور یہ امید کریں گے آپ بھی ہماری اس میں مدد کریں گے تاکہ یہاں کے ان لوگوں کر خاص کر جن کی کوئی پہنچ نہیں ہے جو کسی سیاسی پارٹی سے تعلق بھی نہیں رکھتے ہوں جو غریب غربہ ہوں ان کو ہم ایڈرس کرنا چاہتے ہیں اس ناظر کو شکہ لے کر شکریہ ہم سارے جو لوگ ہیں جو بند پڑے ہیں اس میں خیلیل کیجئے اس میں سنوڈ پرٹنگ کے بھی کچھ مارکات جو ہے اس میں بھی کہی ایک لوگ بند ہیں پہلے پہلے میں وضاحت کروں گا میں نے دعوت دی تمام ان لوگوں کو جن کے رشتدار یا دوست احباب بند ہیں ہم سب کو دعوت دے دیں گے ہم تک وہ پہنچ جائے اگر وہ مناسب سمجھتے ہیں جن کی ایکسس نہیں ہے چاہے یہ سٹون پیلٹر ہو ایک لڑکے نے میں یہ بحثت پارٹی کے وہ بحثت ذاتی طور بھی رائے رکھتا ہوں اگر ایک بچے نے ایک ماحول بنا تھا پتھراؤ کا ایک بچے نے پتھر مارا چھے مینے ہو گیا ایک سال ہو گیا اب وہ ماحول ہی نہیں ہے وہ اپنی زندگی گزارنا چاہتا وہ اپنا روزی روٹے کمانا چاہتا مجھے لگتا ہے قابل معافی ہے اس کو گورنمنٹ کو کنسلر کرنا چاہیے ہم ان تمام لوگوں کا کنسلر کرنا چاہتے ہیں باقے ہم آپ کی طرح بھی ہم حکومت میں نہیں ہے یہ ایک جنگ ہے ہم یہ لڑیں گے جہاں جہاں پہ لڑنا ہوگا اور دیکھتے ہیں کس حد تک کامیابی دیکھتے ہیں کہ میں اس پر میرا ریکشن اس پر کچھ نہیں ہوگا دو مختلف پارٹیاں ہیں ساوت پول اور نات پول ایک دوسری ایک خلاف ان کو بولنا ہے اور جہاں تک تواریخ ہے وہ آپ مسک نہیں کر سکتے ہیں لیکن ایک بات یہ ہے کہ آج کل کے مسائل کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے لئے آئے اپنے ہوگا یہ جو دونوں بیانات آئے ہیں مجھے لگتا ہمیں آج کو ایڈرس کرنا چاہیے کیونکہ ہم بڑی مشکلات میں ہیں یہ دونوں باتیں ہیں ان پر تفسرہ کیا جا سکتا ہے but as an date we are in trouble ہم مسئبت میں ہمیں آج کا دن ایڈرس کرنا چاہے جتنا جلد ہی ہم یہ سمجھ سکتے ہیں ہمیں کس کس نے نچایا ہمیں کان مشکلات ہوئے ہیں ہمارا ٹارگٹ کان دور ہو رہا ہے اتنا ہمارے لئے اچھا ہوگا شکریہ موسیقی